بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڑیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر آج ہم بات کریں گے شوکت مروت کے اوپر کے جنہوں نے اب کمپنی کے ملازمین ہیں ان کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کر دیا ہے آج ہم ان غریب انویسٹرز کی بھی بات کریں گے جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ آئی ایس ایم مارڈ میں انویسمنٹ کی تھی کہ کسی کی شادی ہو جائے گی کسی کے بچے پارے لکھ جائیں گے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہیں میجر ریٹائٹ شوکت مروت وہ ایک غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے خلاف جب ادارے حرکت میں آئیں گے تو شوکت اللہ مروت ان اداروں کے خلاف لگ پشائی کریں گے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت اللہ مروت نے تمام پیسہ بھرین ملک منتقل کر دیا ہے شاید ان غریب انویسٹرز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت وہ دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن وہ صرف پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے دعوے کر رہے ہیں پھر ہم بات کریں گے ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے دن سے دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ جتنی بھی کمپنیز پاکستان میں آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا بڑی گاڑیوں کا لالے دیتی ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو مہانہ آپ کو سات سے چودہ پرسنٹ پرافٹ جنریٹ کر کے دے آپ سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر کو دیکھ لیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پچیس پرسنٹ منافع جو ہیں وہ کمار ہیں جو ان کے بزنس ہیں کہاں پہ بزنس ہیں کسی کو معلوم نہیں کیونکہ نوید اختر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن انہوں نے کمپنیز لا نہیں پڑا اگر وہ کمپنیز لا پڑتے تو شاید وہ بھی مزاربہ کا لیسنس لے لیتے لیکن انہوں نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ان کے ساتھ ایک اور شخصیت جڑی ہوئی ہے جن کو حرف عام میں چچا خام خواہ کہا جاتا ہے راجہ ریاض راجہ ریاض کی آگے چل کے میں ایک ویڈیو چلاؤں گا وہ آپ نے سننی ہے کہ جب بی فور یو ختم ہوئی کیشور تھائی تو اس وقت راجہ ریاض کے کیا الفاظ تھے اور آج راجہ ریاض کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب ہائفہ خان یعنی کہ اروج سعید اروج سیف کے خلاف آواز بلند کی تو اسی راجہ ریاض نے ہمارے اوپر کیچڑو چھلنا شروع کر دیا اور آج وہی راجہ ریاض ہے کہ ہماری کہیں باتیں وہ سچ تسلیم کر رہے ہیں ہماری کہیں باتوں کے اوپر وہ اب وی لوگ کر رہے ہیں سیفور ایمان خان نیازی کیا جیل میں ہے باہر ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ایتھینٹک چیز بتائیں گے کہ سیفور ایمان خان نیازی اس وقت کس کنڈیشن میں اور کہاں پر ہے کیونکہ ابھی تک تو یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی بیل ہو گئی ہے پھر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ بات جیل میں ہے لیکن یہ سارے مفروضوں پر مبنی جوابات اور سوالات ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ ایتھینٹک چیز بتائیں گے سمار گروپ کے جو اور لوگ ہیں آپ ملک نوید دیکھ لیں رانہ عمران دیکھ لیں عمران کیانی دیکھ لیں عبداللطیف دیکھ لیں آمیر بشیر دیکھ لیں نازی مراج پود دیکھ لیں دیگر اور کئی کرتا درتا جو ان لوگوں کے ہیں وہ سارے نوصرباز ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے آئی ایس ایم آٹ کے ملازمین آپ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں آج مجھے کراچی سے کال موصول ہی اور اس کالر نے مجھے کہا جی کہ میری جو کوالفکیشن تھی میں جس جاب کے لیے وہاں پہ گیا تھا انہوں نے وہ جاب مجھے نہیں دی اور چالیس ہزار کی نوکری مجھے دے دی اور اب تین ماہ سے مجھے تنخواہ بھی نہیں دی جاری یہی کچھ صورتحال الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی دیکھ لیں ان کے بھی ویڈرال بند ہو چکے ہیں ان کے جو ملازمین ہیں وہ دفاتر سے غائب ہو چکے ہیں بڑے بڑے انویسٹرز گیگا مال جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ ان کو کوئی گاس نہیں ڈال رہا کیونکہ دفتر ان کے کلوز ہیں اس کے پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جنہوں نے حال ہی میں راجہ ریاض کے ساتھ دبئی میں ملاقات کی وہاں پہ راجہ ریاض نے بھی ایک وی لاک کیا اور اس نے دائری بات ہے نوصرباز نوصربازی نہیں کرے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ لالچی جب تک زندہ ہے تھاک باز نوصرباز بھوکھا نہیں مرے گا راجہ ریاض نے جب کیشورت شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے دعویٰ کر دیا تھا کہ کیشورت صرف الرحمان خان نیازی کی ہے اس وقت بھی ہم نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ کیشورت صرف آپ کو لوٹنے کے لیے بنائے گی ہے اچھا کیشورت جب شروع ہوئی تو راجہ ریاض نے جو بی فور یو کے غریب مداثرین تھے ان کے مطلق کیا الفاظ استعمال کیے ان کے مطلق جو ہے کس طرح ایموشنل ایک تقریر کی تاکہ مزید انویسمنٹ اٹھائے وہ جو تقریر راجہ ریاض کی ہے وہ اسی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں ذرا سنیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا جب تک بی فار یو کے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا جب تک یہ بجے ہوئے چولے دوبارہ نہ جلے جب تک وہ کھوئی ہوئی خوشحالیاں واپس نہ آئیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں میں اگر آیا ہوں تو میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں میں کچھ بڑا کرنے کے لیے آیا ہوں کچھ ایسا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں اگر اس دنیا میں نہ بھی رہا تو کم از کم لوگ میرے کردار کو یاد رکھے کہ میں نے ان لاکھوں خاندانوں کے لیے کچھ کیا تھا میں کتابی باتیں کرنے کا ہرگز ہرگز قائل نہیں ہوں میں پریکٹیکل آدمی ہوں جی تو ناظرین یہ آپ نے راجہ ریاض کی تقریر سنی ایموشنل تقریر تھی جس میں وہ دعوے تو بڑے بڑے کر رہا ہے لیکن اب دیکھنے کے اب اس نے بھی سمارٹ گروپ کو جوائن کر لیا اور یہ اس کے وی لاغ میں ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا اب آتے ہیں آئی ایسا مارڈ کے اوپر آئی ایسا مارڈ کے مالک شوکت اللہ مروت جنہوں نے اب ملازمین کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا اور انہی ملازمین نے اب اعلان جنگ کا بھی اعلان کر دیا ہے یعنی کہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے اب ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو نئی ارورا سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے نام سے جو دو پورٹلز بنائے گئے ہیں وہاں پہ آپ نئی نئی انویسمنٹ لے کے آئیں تاں کہ پرانے جو انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ دیا جائے اب آپ کو یہاں پہ ان صرف غریب متاثرین سے میں مخاطب ہوں کہ جو تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن میں کئی بڑی بڑی شخصیات ان کی تفصیلات ہمیں مل چکی ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے بھی اونچے رکھتے ہیں وہ تو اپنے پیسے لے لیں گے پیچھے رہ جائے گا صرف وہ غریب انویسٹر جس نے ڈائی تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ رپے کی انویسمنٹ کی تھی کہ شاید اس کے گھر کا چولا جلے کئی تو انویسٹر ایسے تھے جنہوں نے بینک سے لان لے کے یہاں پہ انویسمنٹ کی تھی کہ شاید ان کا جو دن ہیں وہ بدل جائے لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ شوکت اللہ مروت تو غیر قانونی کام کر رہے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ شوکت اللہ مروت کو لائیو لے سکوں اس سے پوچھ سکوں کہ بھئی آپ نے اتنا بڑا جو فراد کیا ہے مجھے یہ بتا دے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی بددوائیں تو آپ کو لگنی لگنی ہے لیکن ان غریب لوگوں کے جذبات سے آپ کیوں کھیلیں شوکت اللہ مروت کیونکہ وہ سکرین سے غائب ہیں صرف آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تقریر جھاڑتے ہیں اپنا آپ دکھاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ بھی تین تین ماہ سے تنخاؤں سے محروم ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں بار بہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا سرمایہ واپس لینا ہے دیکھ لیں کہ جو بڑا انویسٹر ہے جو بڑے مگرمچ ہیں وہ تو اپنی انویسمنٹ واپس لے لیں گے پسے کا کون پسے کا وہ غریب انویسٹر جس کے تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ یا بیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ آرمی چیف کے نام درخواست لکھیں دیکھیں شوکت اللہ مروت فورس کا ریٹائیڈ آفیسر ہے اس نے پاک فوج کو بدنام کیا ہے اب کیچڑ کس پہ اچھلے گا کیچڑ ہماری پاک فوج اس فوج کی اوپر اچھلے گا کہ جو سرحدوں پر جوٹیاں کر رہی ہوتی ہیں اور ہم سکون کی نیند سو رہی ہوتے ہیں لیکن ان میں اس طرح کے گندے انڈے بھی ہوتے ہیں شوکت اللہ مروت کی طرح کے کہ جو فورس کو بدنام کرتے ہیں یہاں پہ تمام انویسٹر سے میں مخاتم ہوں جو غریب انویسٹر ہے کہ آپ خدارہ آرمی چیف آسیم منیر صاحب کے نام درخواست لکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے نام درخواست لکھیں اسلام آدھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام آپ درخواست لکھیں دیگر جو ادارے ہیں ایسی سی پی ہو گیا نیب ہو گیا ایف ای اے ہو گیا کیونکہ ایف ای اے میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جاری ہیں شوکت اللہ مروت ایک بڑا دعویٰ یہ بھی کر رہے کہ مجھے اگر ایک وقت کا ٹائم مل گیا تو میں ان تمام اداروں سے نمٹ لوں گا یہ وہ دھمکانے انداز میں کہہ رہا ہے وہ دھمکی میز لہجے میں کہہ رہا ہے تو ابھی غریب انویسٹرز جس نے اس آس کے ساتھ انویسمنٹ کی ہے اس کو پیسے کیسے ملیں گے میں نے آپ کو بتا دیا آرمی چیف واحد ایک ہوپ ہے تمام غریب انویسٹرز کی کہ جنہوں نے اگر ڈنڈا چلایا تو میرا یہ دعویٰ ہے جن لوگوں کے ذریعے شوکت اللہ مروت نے دبئی میں پیسے منتقل کی ہیں ان کی لسٹ بھی مجھے مل چکی ہے ان کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اگلا پروگرام کروں گا تو غریب انویسٹرز کو چاہیے کہ فوراں آرمی چیف کے نام درخواست لکھے اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آرمی چیف سے اپیل کی جائے فیس بک پر آرمی چیف سے اپیل کی جائے آپ کی اپیل ضرور سنی جائے گی کیونکہ شوکت اللہ مروت نے جو فراڈ کرنا تھا وہ وہ کر چکے ہیں اب آپ کے پیسوں کے اوپر شوکت اللہ مروت ایشی مار رہے کسی کو پیسے واپس نہیں ملنے کراچی کے جو ملازمین ہیں وہ بھی سراپہ احتجاج ہے ان کو کہا جا رہا ہے نئی سیل لے کے ہیں اگر آپ نئی سیل نہیں لے کے آتے تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا اب یہ حالات آ چکے ہیں کہ نئی انویسمنٹ آئے گی تو کمپنی چلے گی اب وہ کہاں پہ گی انڈسٹریز وہ کہاں پہ گی سٹور وہ تمام چیزیں ایک ڈراما تھا ایک دوکھا تھا اس دوکھے میں آ کر پاکستانی عوام لٹ چکی ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ